ہیلو فرینڈز شبیق و نمشکار ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل ساتھیو آج کی ویڈیو مسن پرینہ موڈل آدھارت اون لائن پرکشہ سمبندیت ہے گیارہ جنوری کو کانپل نگر کے بدنوں بلوک میں آدھار سیلا کے بھاگ ایک ویدو کی اون لائن پرکشہ ہوئی ساتھیو اس اگزام میں کل ملا کر چالیس مہتپون کوششن پوچھے گئے ہیں اگر آپ کے ہاں پر اس طرح کا کوئی اگزام ابھی نہیں ہوا ہے تو ساتھیو آپ اپنے آپ کو اس کے لئے تیار رکھیں کیونکہ اس طرح کا اگزام لگ بگ سبھی جن پردوں میں ہونا ہے مسن پرینہ اتر پردیس سرکار کی مہتو کانکسی روجناؤں میں سے ایک ہے اور ہمارے بیسک سکسائی واقع دکاری یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم شکشکوں نے جو مسن پرینہ کے تین موڈل ہیں ان کو کتنا آتم ساتھ کیا ہے تو ساتھیو اس طرح کی ویڈیو بنانے کا پریوجن صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ میری تیاری بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں پر ابھی اگزام نہیں ہوا ہے میں جن پد مجفرنگر سے ہوں تو اسی لئے میں ویڈیو بناتا ہوں کہ انیہ سکسک ساتھیوخہ بھی بھلا ہو جائے ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے نمیدن ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں جس سے آپ کو اسی پرکار کی انیہ اپیوگی ویڈیو سمیہ سمیہ پر ملتی رہا کریں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں بیسک سکسہ بھاگی سمبنیس ویڈیو بناتا ہوں اور اگر آپ ان ویڈیو کو اپنے وارس اپ یا ٹیلی گرام پر پانا چاہتے ہیں تو میرے ٹیلی گرام گروپ اور وارس اپ گروپ کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن بوک سے مل جائے گا میں اپنی بنائیں گئی سبھی ویڈیوز کے لنک ان گروپ میں بھی شیئر کرتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں جنپت کانوپور کے بدنو بلوک میں کون کون سے کوشن پوچھے گئے ہیں ساتھیوں ان کوشنز کی پی ڈی ایف آپ کو میرے ویڈیو کے ڈسکرپسن بوک سے مل جائے گی اس کا پاسورڈ ہے ایک وہ آپ کو بیچ میں بتا دوں گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو پہلا سوال تھا بھاشا ایم گنیتیا دخشتا وکاس کے لیے کیے جانے والے کاریوں میں ادھیکازت ہے کتنی گیان اندریوں کا پریوگ ہوتا ہے تو ساتھیوں آپ سبھی جانتے ہیں گیان اندریہ کل ملا کر ہماری پانچ ہوتی ہیں جس میں سے توچہ ہماری پانچ گان اندریہ ہیں اور انہی کا ہم استعمال کرتے ہیں تو صحیح جواب ہوگا وکرپ نمبر تین اگلا سوال ہے نیون میں سے کونسی سنکھا پورو اودھارنا نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب ہے وکرپ نمبر چار شونیہ کی اودھارنا اگلا سوال ہے بچے پرنٹ ساماغری کو پڑھ کر اس پر پرشن اتر کر لیتے ہیں یا کس کخصہ کے آقلن کا سنکھے تک ہے کخصہ ایک دو تین چار پانچ صحیح جواب ہوگا وکرپ نمبر تین اگر بچے پرنٹ ساماغری کو پڑھ کر اس پر پرشن اتر کر لیتے ہیں تو یا کخصہ تین کا آقلن سنکھے تک ہے اگلا سوال ہے فاؤنڈیسن لرننگ شیویر کے پراتہ کالین سطر میں کیا نہیں سم میلت ہے راشتگان سامانیہ گان مولیہ شکشن دیائیام صحیح جواب ہوگا دیائیام وکرپ نمبر چار اگلا سوال ہے شیویر میں لکھنے پڑھنے بولنے وے سننے ہی تو سمیں انوپات کرمشے ہوگا تو ساتھیوں جو دیانہ کرسن سیویر ہے وہ کل ملا کر نبی منٹ کا ہوتا ہے جو ایسا ہوتا ہے جب پراتہ کالین سطروں کا وہ تیس منٹ کا ہوا پھر پرثم وادن بھاشا کا ہے وہ نبی منٹ کا ہوا تو اس میں لکھنے پڑھنے بولنے وے سننے کے لیے کیا انوپات ہے بیس منٹ تو ہے لکھنے کا پچیس منٹ پڑھنے کے لیے ہے اور بولنے کے لیے ہے پیتیس منٹ اور دس منٹ ہے سننے کے لیے تو صحیح انوپات ہے بیس پچیس پیتیس دس ویقل نمبر تین اگلا سوال بچے ریت یا بالو میں بھن آکرتیاں انگلی سے بنا لیتے ہیں یا کس کقسہ کے بھاشا سیکھنے کا کون سا چرن ہے اگر بچے ریت یا بالو میں اپنی انگلی سے آکرتی بنا رہے ہیں تو یا کقسہ ایک دو کا ہے اور لکھنے کا ہے کوشل ہوتا ہے اگر بچے انگلی سے لکھ رہے ہیں تو سمجھو یا کقسہ ایک اور دو کا لکھا چرن ہوتا ہے نیسٹ کوشن بچوں میں بھاشای کوشل کے وکاس کے لیے کتنے کینڈرک آؤٹکم وکشت کیے گئے ہیں بچوں میں بھاشای کوشل کے لیے چار پرکار کی کینڈرک آؤٹکم وکشت کیے گئے ہیں اگلی سوال بھاشای کوشل کے وکاس کے لیے وکشت کینڈرک آؤٹکم نیم میں سے کون نہیں ہے سننا اور بولنا کلپنا اور سرجن سیلتا بھار سردچنا اور ویاکرن ترک اور چنتن صحیح جواب ہوگا وکلپ نمبر چار ترک اور چنتن نیسٹ کوشن ہے چالیس منٹ کی کخصہ میں بھاشای کوشل کے آقلن اور صدھار سننا بولنا پڑھنا لکھنا کو کس انوپات میں سمیں دیا گیا ہے تو ساتھیوں اس کا صحیح جواب ہوگا وکلپ نمبر دو ایک انوپات تین انوپات چار اب دیکھتے ہیں یہ کیسے آئے گا جو آقلن اور صدھار ہے اس کے لیے اس میں پانچ منٹ کا سمیں ہوتا ہے سننا اور بولنا اس کے لیے ہے پندر منٹ کا سمیں پڑھنا لکھنا اس کے لیے ہے بیش منٹ کا سمیں تو اگر ہم اس کو انوپات نکالیں پانچ انوپات پندرہ انوپات بیس تو آئے گا ایک انوپات تین انوپات چار تو صحیح جواب ہوگا وکلپ نمبر دو ایک تین چار اگلا سوال بچوں میں باتچیت کے دوران کتنے پرکار کے سب سوال کرنے چاہیے اس کا صحیح جواب ہے وکلپ نمبر تین چار بچوں سے باتچیت کے دوران چار پرکار کے سب سوال کرنے چاہیے جس میں نمبر ایک پر ہوتا ہے سوچی سوال اس میں ایک یا دو سبت کا اتر ہوتا ہے نمبر دو پر آتا ہے پرکری آدھاری سوال اس میں بچے ورنن کرتے ہیں پھر آتا ہے ترک آدھاری سوال اور نمبر چار پر آتا ہے کلپنا آدھاری سوال تو اس پرکار سے چار پرکار کے شبت سوال کرنے چاہیے اگلا سوال ہے کس پرکار کے سوال میں ورنن کرنا ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے وکلپ نمبر دو پرکریہ آدھاری سوال میں ورنن کرنا ہوتا ہے اگلا سوال باشا شیکھنے سکھانے اکرم کا تریت چرن کیا ہے باشا شیکھنے سکھانے اکرم ہوتا ہے LSRW LSRW میں R4 ریڈنگ ہوتا ہے تو یہاں پر صحیح جواب ہے وکلت نمبر تین ریڈنگ نیسٹ کوشن کسی شب کو پرنٹ سے دھونی میں بدل کر اچارن کرنے کی شمطہ کو کیا کہتی ہیں صحیح جواب کا وکلت نمبر دو ڈیکوڈنگ کسی شب کو پرنٹ سے دھونی میں بدل کر اچارن کرنے کی شمطہ کو ڈیکوڈنگ کہتے ہیں نیسٹ کوشن ہے بولے جانے والے شبدوں کو لکھ سکنا اور لکھے پڑھو لکھے شبدوں کو پڑھ سکنا کیا کہلاتا ہے اس کو کہتے ہیں پرنٹ چیتنا وکلت نمبر تین اس کا صحیح جواب ہے اولا سوال وشش ٹاک ٹائم نردارن کس کوشل وکاس کی گتی ویدی ہے لیکھن کوشل وکاس پتھن کوشل وکاس درشے کوشل وکاس کلپنا شیلتا کا وکاس صحیح جواب ہے وکلپ نمبر دو پتھن کوشل وکاس اولا سوال ہے ورن پہچان کی سائق گتی ویدیاں کتنی ہیں دس بارہ چودہ سولہ صحیح جواب وکلپ نمبر تین چودہ ہے نیسٹ کوششن ہے لیکھن وکاس کا انتیم اسطر کیا ہے ساتھوں لیکھن وکاس کا انتیم اسطر ہوتا ہے پروہ پون لیکھن کرنا سب سے پہلا اسطر ہوتا ہے اُبھرتا لیکھن پھر ہوتا ہے سرواتی پرمپراغت لیکھن اسطر اس کے بعد آتا ہے مندھیورتی لیکھن اسطر اور نمبر چار پر آتا ہے پروہ پون لیکھن کرنا تو اس نے صحیح جواب ہے وکلپ نمبر دو اگلی سوال گتی ودھی کے چرن کون سے ہوتے ہیں اب اس میں وکلپ دیے گئے ہیں ر اے سی اے سی آر ای ای سی آر اے ای آر اے سی صحیح جواب ہوگا وکلپ نمبر چار ای آر اے سی جہاں پر ای فور ہوتا ہے ایکسپیرینس یعنی کہ انوبھاو آر فور ریفلیکشن یعنی کہ چنتن اے فور اپلیفکیشن یعنی کہ انوپریوگ اور سی فور کنسولیڈیشن یعنی کہ سمیگن نیسٹ کوششن ہے بچے ادھوری کہانی پوری کر لیتے ہیں یہ کن کخشاؤں کے بھاشا آقلن سنکے تک ہیں اگر بچے ادھوری کہانی کو پورا کر رہے ہیں تو یہ کخشہ تین اور چار کے بھاشا آقلن سنکے تک ہیں صحیح جواب وکلپ نمبر ایک ہے اگر سوال پچاس دیوشے فاؤنڈیشن لرننگ شیویر کا آئیجن کب کیا جائے گا اپریل سے جولائی کی امدی ہے پچاس دیوشے فاؤنڈیشن لرننگ شیویر کا آئیجن کیا جانا تھا لیکن کورونا کے کارن سب دھوست ہو گیا ہے اس کا صحیح جواب وکلپ نمبر ایک نیسٹ کوششن ہے شونے کی سمجھ فاؤنڈیشن لرننگ کے کس سبتا کا لقشہ ہوگا سنے کی سمجھ فاؤنڈیشن لرننگ شیویر میں ترچے سبتا کا لقشہ تھا صحیح جواب وکلپ نمبر دو اولا سوال ہے نیمن میں سے کخصہ پانچ کی گنیت کا آقلن سنکے تک کون سا ہے بچے آیتہ کار وستو کا پریمہ آپ نکال لیتے ہیں بچے آیتہ کار وستو کا چھترفل نکال لیتے ہیں صحیح جواب ہے وکلپ نمبر دو بی بچے آیتہ کار وستو کا چھترفل نکال لیتے ہیں نیسٹ کوششن ہے پرانبک کخشاؤں میں بچوں کو کون سا موقع ملنا آوشک نہیں ہے کلپنا شیلتا سمو میں کھیلنا سنونا بولنا لکھنا صحیح جواب ہے وکلپ نمبر چار لکھنا نیسٹ کوششن ہے کون سا لرننگ آؤٹکم ویاپک درشتی کون پر آدھارت ہے ساتھیو فوکل لرننگ آؤٹکم ویاپک درشتی کون پر آدھارت ہوتا ہے صحیح جواب ہے وکلپ نمبر ایک نیسٹ کوششن ہے کس کخصہ کے بچوں کو سمیں سارنی کے نصار پستقوں کو یورسس کر لینے میں دخش ہونا چاہیے کخصہ پانچ چار تین یا پھر اپروک سبھی صحیح جواب ہے وکلپ نمبر ایک کخصہ پانچ نیسٹ کوششن فاؤنڈیشن لرننگ شیویر میں بچوں میں بھاشا شکشن کا انتم لخشے کیا ہے پہلا وکلپ ہے قویتہ پڑھنا کہانیاں پوری کرنا شبد نرمان کر لکھنا واقعہ نرمان کرنا صحیح جواب ہے وکلپ نمبر تین شبد نرمان کر کے لکھنا نیسٹ کوششن شرم کرنا پریوگ ابھیاز ون طریقوں سے سیکھنا کی کس چرن کے انترگت شامل ہیں سننا بولنا انوپریوگ سمیں کر صحیح جواب ہے وکلپ نمبر تین انوپریوگ نیسٹ کوششن ہے بچوں کی گانے اندریہ سروادک سکریہ کب رہتی ہیں جب انہیں گلتیوں کے شدہر کے موقعیں ملیں جب واتاورن سہج وے آنندائی ہو جب چنوتی اور جیتنے کی اچھا ہو جب ویں ٹھوس وستوں کے ساتھ انوپریو کر کے سیکھتے ہوں صحیح جواب ہے وکلپ نمبر چار جب ویں ٹھوس وستوں کے ساتھ انوپریو کر کے سیکھتے ہوں نیسٹ کوششن ہے گنیت وشاہ کی گہری سمجھ وکشت کرنے کے لیے مکہ تک کتنے کیندرک لرننگ آؤٹکم تیع کیے گئے ہیں اس کا صحیح جواب ہے وکلپ نمبر ایک پانچ گنیت وشاہ کے لیے پانچ پرکار کے کیندرک لرننگ آؤٹکم تیع کیے گئے ہیں اگلا سوال ای آر ای سی ایک چکریہ پر کریا ہے جس کے کیندر میں ہوتا ہے سیکھنا صحیح جواب وکلپ نمبر چار سیکھنا نیسٹ کوششن فاؤنڈیسن لرننگ شیویر میں سائے کالین سطر کتنے منٹ کا ہوگا سائے کالین سطر جو ہوتا ہے وہ تیس منٹ کا ہونا ہے فاؤنڈیسن لرننگ شیویر میں پراتہ کالین سطر تیس منٹ کا ہے پھر پرثم وعدن آتا ہے بھاشا کا وہ نبی منٹ کا ہے پھر ہوتا ہے انٹرول وہ تیس منٹ کا ہے جتیہ وعدن گرنیت کا ہے وہ نبی منٹ کا ہے اور سائے کالین سطر ہے تیس منٹ کا نیسٹ کوششن بچوں سے باتچیت کے دوران یہ ہے پوچھنا کہ یدی انہیں کسی کو کھلونا بنانا سکھانا ہو تو کیسے سکھائیں گے یہ ہے کس کرم میں آئے گا انوبھاو چنتن انوپریوگ نشکرز صحیح جواب ہے وکلپ نمبر دو چنتن اگلا سوال شکشک کیول آنسک روپ سے مدد کرتے ہیں سادھا لیکھن میں مار درشن یکت لیکھن میں رچنات مق لیکھن میں پرواپون لیکھن میں صحیح جواب ہوگا وکلپ نمبر دو مار درشن یکت لیکھن میں نیسٹ کوششن ہے سمجھ پر آدھاری چرچہ وے ابھیاس کاریا پرستو تی کرن تیار کرنے ہی تو کس پرکار کے سمہو بنانے چاہیے وکلپ نمبر ایک چھوٹا سمہو اس کا صحیح جواب ہوگا اولا سوال ہے لرننگ آؤٹکم کی سم پرابطی کے لیے کس پرکار کی یوجنائیں بنانی چاہیے سابتاہک ماسک چھماہی اور وارسک ماسک اور سابتاہی صحیح جواب ہوگا وکلپ نمبر چار ماسک اور سابتاہی نیسٹ کوششن سکھسن یوجنہ میں شکشن کے دوران تدہ سماپتی کے لیے کتنا سمیں نردارت ہے شکشن یوجنہ میں شکشن کے دوران کے لیے بیس سے پچیس منٹ کا سمیں ہوتا ہے اور سماپتی کے لیے دس منٹ کا سمیں ہوتا ہے صحیح جواب ہوگا وکلپ نمبر تین اولا سوال ہے لیپی ورطنی سدتا اچارن سلیک بھاشا کے کس پہلو کے انگ ہیں بھاو چنتناتمک یانترک اپروک سبھی صحیح جواب ہے وکلپ نمبر تین یانترک نیسٹ کوششن شکشن کارے کے پورو کیا ویوستہ کرنی آوشک ہے چاک دشٹر بلیک بورڈ دری اپروک سبھی تو صحیح جواب ہوگا وکلپ نمبر چار اپروک سبھی نیسٹ کوششن ہے کخشتہ میں بیٹھا کے ویوستہ کس پرکار کی ہونی چاہیے ایکل گول گھیرے یا یو آقار میں بچے اپنی اچھا نسار ایویستی طریقے سے بیٹھے ہیں اپروک سبھی صحیح جواب ہوگا وکلپ نمبر دو گول گھیرے یا یو کے آقار میں نیسٹ اور لاشٹ کوششن سیزے طور پر سکشن پرکیریا کو دشاہ دینے اور سکشن میں صدار کی درشتی سے وکشت کی گئے ہیں نیسٹڈ لرننگ آؤٹکم اپ لرننگ آؤٹکم کینڈرک لرننگ آؤٹکم اپروک سبھی صحیح جواب ہوگا وکلپ نمبر ایک نیسٹڈ لرننگ آؤٹکم تو ساتھیوں یہ چالیس سوال تھے جو پوچھے گئے تھے تو عاشق کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے آپ لائک کریں اور اپنے انیساتیوں کو شیئر کریں ویڈیو پر کمنٹ بھی کریں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے بہت جل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار اور ہیڈیو پر کمنٹ بھی کریں